محمد بن مرسل اور ارس کے قریبی دوست محمد عزیز عبداللہ ان دونوں کے درمیان کس طرح سے تشمیلی پیدا ہوئی اور ان دونوں کی کیا اصل حقیقت ہے مکمل ویڈیو میں آج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں اس ویڈیو میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور اس کی اصل حقیقت بھی بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر انڈ تک ضرور دیکھنا ہے دوستوں میری آپ دوستوں سے صرف چھے ٹی سی یہی گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے تو میرے چینل اسگر ٹی وی کو سبکرائب کر دیں ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر کے آن نوٹفیکشن پر کلک کریں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو بنا ہوں تو آپ دوستوں کو میرا نوٹفیکشن ملے سب سے پہلے اور دوستوں اس ویڈیو کو ایک لائک کومنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو دوستوں ہوا کچھ ہی ہو کہ محمد بن مرسل جو کہ نجران شہر سودی عرب کے رہائشی ہیں اور اس کا جو قریبی دوست ہے محمد بن عبدالعزیز عبداللہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی دوستی تھی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایک ساتھ ہوتا تھا اور ایک ہی کولیج میں یہ پڑھتے تھے دوستوں محمد بن مرسل جو ہے وہ سانگ وغیرہ بھی گاتا تھا اس کو سانگ کرنے کا شونگ تھا اور وہ باتیاں وغیرہ بھی اٹینڈ کرتا تھا دوستوں ایک بار ایک پارٹی میں محمد بن مرسل گانا گا رہے تھے وہاں پر ایک لڑکی تھی جس کو محمد بن مرسل پسند کرنے لگا اور جو اس کا دوست ہے اس نے اس کو روکا محمد بن مرسل کو کہا کہ آپ شادی شدہ ہیں آپ کے دو بچے بھی ہیں یہ بات غلط ہے محمد بن مرسل کو اپنے دوست کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ گئے اور گصہ ہوا اس نے اس کو دھکے دینے سٹارٹ کر دیئے اور بولا کہ آپ نے رہنا ہے تو رو ورنہ یہاں سے چلے جاؤ اس طرح سے ان دونوں کے درمیان آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہونے لگا اور یہ دوسری کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی ان دونوں نے دوستو ہوا کچھ یوں کہ کچھ دن پہلے محمد بن مرسل نے اپنے قریبی دوست محمد بن عبدالعزیز کو قتل کر دیا گصہ میں آکے جس کی وجہ سے اس کو سزا سنائے گئی جیل ہو گئی جیل میں تین مہینے مقدمہ چلتا رہا تین مہینے بعد جب محمد بن مرسل کو جاجی کے سامنے پیش کیا گیا تو محمد بن مرسل کو سزا موت سنائے گئی اس کو سرکلم کرنے کا آرڈر دیا گیا محمد بن مرسل سے آخری ملاقات کرنے کی اجازت مانگی جاج سے محمد بن مرسل نے محمد بن مرسل کو اس کی اجازت دی گئی جس میں وہ اپنی آخری بارمی جان سے ملتے ہیں نیوالدہ سے ملتے ہیں اور زور سے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرسل بہت بڑی گلتی ہو گئی دوستو ان تین مہینوں کے درمیان آپ دوستو بتا دیں گے اس کے گھار والے ہمیشہ دوسرے لڑکے محمد بن عبدالعزیز جللہ کے گھار جاتے رہے بار بار ان سے معافی مانگتے رہے لیٹن ان کے گھار والوں نے معاف نہیں کیا ان کے گھار والوں نے صرف یہی کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ یہی امید کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو جل سے جل سزا ملے جس طرح سے ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ مال چاہیے نہ جہداد چاہیے نہ پیسہ چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں صرف اور صرف سعودی عرب کے قانون سے انصاف چاہیے اور جس طرح سے آپ دوستوں میں بتا ہے کہ سعودی عرب کا قانون بہت حساب تھا جس طرح سے ان لوگوں میں قانون بنائے ہیں اسی طرح سے وہ قانون کے مطابق چلتے ہیں یہ ہمارا ملک نہیں ہے پاکستان جہاں پر طاقتور پیسے دے کے ازاد ہو جاتا ہے یہاں پر تو قتل کر کے الٹا اسی پندے پر اس قتل کا الزام لگا دیتے ہیں جس کا کوئی قتل ہوتا ہے یہاں تو بھئی پیسہ چلتا ہے یہاں پر قانون کوئی نہیں ہے نہ ہی کوئی قانون کی یہاں پر پاسداری ہو رہی ہے اب دوستوں میں بتا دیں کہ سعودی عرب کا یہ ایک طرح سے قانون بہت ہی اچھا قانون ہے اور ان لوگوں نے محمد بن مرسل کو آخری ملکات کے بعد اور اس کے سامنے پورے سعودی عرب کی عوام کے سامنے کھڑا کیا پیش کیا اور اس کا سر کلم کر دیا اور پوری عوام کو بتایا کہ یہاں پر جو بھی اس طرح سے کوئی حرکت کرے گا اس طرح سے کوئی بڑا گناہ کرے گا تو اس کے لئے یہ ایک عبرتناک اس طرح سے سزا ہوگی اس سے آپ لوگ سبق سیکھ لیں دوستو سب کے سامنے ہی وہ سزا دیتے ہیں تاکہ کوئی اور بندہ اس طرح سے اس طرح کوئی غلیظ کام نہ کرے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کریں ملتنے سے بیر ملتنے